اقاف کی زمینیں تھی اقلیت یوتوں کے سکول کے لیے کالج کے لیے مدرسوں کے لیے مسجدوں کے لیے قبرستان کے لیے یہ جگہیں دی جاتی پچھلے زمانے میں جب سلطان انہوں کی سلطنک چلتی تھی تب تو جمینیں تھی جب یہاں پہ دیوار کھڑی ہو گئی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو مسلمان پاکستان کی طرف چلے گئے ان کے بھی تو زمینیں تھی یہاں پہ تو یہ سب زمینوں کو اکٹھا کر کے انیس سو چوون میں نہیرو جی پنتبردان تھے انہوں نے اوقاف بورڈ بنانے کا پرپرستہ اور اقار اور یہ سب زمینیں اوقاف میں شامل کر دی یہ امید تھی کہ ان زمینوں کے مادیم سے ہم ہمارے بھائیوں کا وکاس کرے گی ایڈیوکیشن کے بارے میں ہاؤسپٹل کے بارے میں ایسے کئی سارے جو ساماجی کھیت کے کام ہیں وہ اس مادیم سے کرے گی میں نے تھانے کی بات بتاؤں تو تھانہ میں شاہپور میں تین ہزار چھے سو اکر اوقاف کی لینڈ ہے لخنوں میں ہزار اکر ہے دلی میں ہزار اکر ہے تو یہ اوقاف کی لینڈ ایسے ایسی جگہوں پہ جگہوں کا کبھی احتیاسک مہتو کم ہی نہیں ہو سکتا اب یہ سرکار بی جی پی سرکار نے اس کو کھول دیا کوئی اوقاف بی اوقاف نہیں رہ گا تم صاحب اپنے اوقات میں رہو اب یہ زمینیں ہم بیچیں گے تو تم کو کبرستان تو زمین کہاں سے ملے گی آنے والے دنوں میں جب زمینیں لگی گی ہمارے ممرہ میں دیکھو کعوسہ کبرستان کی زمین اوقاف کی زمین ہے دولہ کبرستان کی زمین اوقاف کی زمین ہے ایسے کہیں ساری زمین ہیں اوقاف کی یہ ہوتی ہے یعنی یہ کیا پاگلپن ہے ابھی کرسٹین سماج کے کرسٹین چورچ کی زمینیں ہیں وہ بھی نکالنے کا پلاننگ چلو ہو گیا ان کی زمین کچھ ایک لاکھ ایکر کے اوپر ہے پھر رہا دلیت لوگوں کا دلیت وطن جمین ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کی بات چل رہی ہے تو انہیں دلیت مسلمان کرسٹین یہ دیش میں یہ زمین تو سر پہ اٹھا کے لئے نہیں جا سکتے ہیں یہ زمین تو یہی پہ رہنے والی ہیں اور اچھے کام میں اس کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دو اگر اچھے کام میں اس تو استعمال نہیں ہو رہا ہے آپ سرکار ہو آپ چاہے وہ بھومی کا لے سکتے ہو پر یہ ایسے کسی کے حق چھین لینا جو مالی کا نہ حق تھا ان کا اس کو گائب کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ در کا ماحول جو آپ پھیلا رہے ہو کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ اس دیش کے لئے اچھا نہیں ہے اس دیش نے ہمیشہ شانتی اور امن کا سہارا لیا ہے لیکن کیا ہوا ہے کیا معلوم نہیں لیکن ہر وقت ڈرانا کسی کو وہ بھی ایک بار تہیر کر لیتا ہے مرنا ہے تو مرنا ہے بس ٹھیک ہے چلو لڑکے مرتے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ملنے آیا ہے وقف کا اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچ وچار کرنا چاہیے ان کے ہی سماج کے لوگوں کو ساتھ بیٹھ کے اس میں سے کچھ رستہ نکل سکتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے ایک طرفہ ملنے یہ ناراضی پھیلا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک ایسے نیرنے آتے ہیں تو مسلمان سماج سہیم سے ناراض ہو جاتے ہیں ہم ملنے آتے ہیں تو مسلمان سماجцы تم مسلمان سماج